پرگٹیا مٹتی تو انت جاگ چانن ہویا پرمستکاریوں ساسنگ جی وحیبر جی کا خالصہ وحیبر جی کی فتح ساسنگ جی آپ سب بڑے دور درائٹیوں چل کے آئے ہو سب تو پہلا تے آپ سب نو سہب سری گرنانک دیو جی دی آگبن گرپرپ دی لکھ لکھ بدائی پچھلے مہینے تو آپ دیکھ دے آ رہے ہو کہ سکھ جگت جتے بھی کوئی بھی سکھ کسے بھی کنٹری کسے بھی ملک کسے بھی کونے دے بیٹھا ہے گرنانک صاحب نو نے اپنے شردہ دے پھول کسے نے کسے روپ دے بیچڑھائی ہاں سوسین خوش قسمت ہاں کہ واشنگٹن ڈی سی جو کہ نہ امریکہ دی کیپٹل ہے بلکہ واشنگٹن ڈی سی نو ورلڈ دی کیپٹل کہہ کے بلائے جاندہ ہے سو کرو مراج دی آپ سب تے بڑی کرپا ہے جس طرح آپ سب دور درہ دیو چل کے آئے ہو ساٹھے پاس میرے ویر گرچرن سنگ جی لابا جو شپیشلی نیوارک تو ساٹھے پاس چل کے آئے ہن سنگچ بیراز بن ہن پشلے کافی لمحے عرصتوں کو سکھ پانتھ دی سیوہ کر دے آ رہے ہن سنسپاہی اڈیٹر دے جو پیپر داؤدن دے اڈیٹر رہے ہن انہیں تھوڑا چر پچھے بھی جا کے آئے ہیں پجاب چر پنجابی ٹربیون دے بھی ڈیٹر ہن تے اجیر دے بھی تے ایس جی پی سی وائیانے بھی انہیں دیتا رو پچار دیو تے سیوہ لائی ہوئی ہے جتے ایجس پنجابی تے آپ سب نے انہیں دیکھے ہوئے گا پشلے کافی لمحے سمیتوں انہیں ایجس پنجابی دے نار بھی سیوہ نبائی ہے تے میں ٹائم ٹائم دے دا آرے ایسی کے پی ٹی سی دے انہیں بہت سونی ہیں انہیں دیا جو انٹرویو ہوں ہوئی ہیں ہن آپ سب نے دیکھیا ہوں گیا جہاں یو ٹیوب تے جا کے تسیں لمبہ صاحب دے جو بور خاص کر کے جو انہیں دے وچار ہن پنجک وچار ہن انہیں بارے بھی جان کری لے سکتے ہو تے میں بیمتی کر دا ہاں سنو بڑی خوشی ہے کہ گرنانک صاحب دے گرپرب تے انہیں ساڑے پاس ساڑی بینتی منی ہے تے چل کے آج ساڑے صبح ہی ساڑے پاس پہنچے ہن میں انہیں راتی میں انہوں پچھ رہے سی کے میرا ٹائم کی ہے کنہ ٹائم دینا ہے میں کہا لما صاحب تھوڑا ٹائم گیارہ وجے تو دو وجے تک ہے تین کانٹے لگ دے ہن نیوارک تو آؤنوں تے تین کانٹے دے ٹائم میں کہہ دے سہی گاند ہے میں کہا بلکل سو میں انہوں نے بینتی کران کہ ٹائم داؤنہ دی ہے پر پھر بھی جو میرے ویر ہور بھی آجلی پر انہوں آئے ہن تے لما صاحب نے میں بینتی کران کہ اگلے ادھے کانٹے واسے سنگرد نال گرنانگ صاحب وارے وچار سنگرد نامبا صاحب صاحب صریق گرن سہیب جی مہاراچ جی پامن گودوچ براج مان گرو رو ساتھ سنگر جی حضور دی بخشش کی تیفتے پروان کرو واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتے صاحب صریق گرو نانک دیو جی مہاراچ اونہ دے پرکاش دیوست نو سمر پر اونہ دی آمد نو سمر پر اے اجیچا دیوان جو آپ جی نے سجایا ہے اس وچ صاحبانو اونہ دی گل کرن لی گرو نانک صاحب دے بارے کچھ اونہ دیاں باتاں پان لی اسی کرتر ہوئے ہیں سب تو پہلا تا اک کو گل کرنی بندی ہے ہلے یارا ہلے یارا خوز خبری ودائی 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 آبوں پہنے گل ملا انک سہے لڑیاں مل کہ کروں کہانیاں سمرت کانت کیاں اس سمرت گرو دیاں اس سمرت کانت دیاں اسی باتاں پائیے اس دیاں گلنا کریے ساہب سری گرو نانک دیو چی مہراج دا اس سنسار دیو چی مہراج بہت ہی تھوڑے جے سمیں وچ اپنی حیاتی دے وچ جیڑے انہاں نے کارج کرنے پر اس تو زیادہ اہمیت ہے کہ او جیڑی گل رائے پویدی تلونڈی تو شروع کر کے اخیر وچ گرو گوبن سنگھ صاحب تک جیڑی پچھائی گئی اور جیڑا لفظ تسی دہراندے ہو ہر باری دہرائیا جاندہ ہے ہر دیوان وچ دہرائیا جاندہ ہے خالصے دی سرجنا ویلے او بار 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 اے لفظ کیا جاندہ ہے بول واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے بس اے جیڑا سفر ہے اس دی تھوڑی جی گل بات اسی تھوڑے جی سمیں وچ اگر وچار کر سکیے تا شاید کچھ نکتہ اسی گرہن کریے جدو اسی گل کردے ہاں جدو اسی پتے بلاندے ہاں تا دو لفظ بولے جاندے ہاں واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے کدھی اسی تیان دیتا ہے کدھی اسی اس بارے سوچڑ دی کوشش کیتی ہے کہ اس وچ واہ گرو دی گل کیتی جا رہی ہے اکال پرخ دی گل کیتی جا رہی ہے پرماکما دی گل ہو رہی ہے اور تو آڈی بھی گل ہو رہی ہے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے خالصے دی گل ہو رہی ہے واہ گرو دی گل ہو رہی ہے گرو کدھر چلا گیا گرو کدھے ہیں جیڑی اخیر دے وچ جس مقام دے اتھے ماریا سکھا جگت وچ نانک نرمل پنٹ چلایا او جڑا نرمل پنٹ صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج نے جو ارمبیا جو چلایا اس دی جو سرہ سی اوتا واہ گرو اور خالصہ اے دو لفظہ دے وچ سما گیا پھر گرو کدھر چلا گیا محمد صاحب نو منن والے محمدن ہن حضرت عیسیٰ مسیح نو منن والے عیسائی ہن مہاتمہ بدنو منن والے بدی ہن وشنو نو منن والے ویشنو ہن پر گرو نانک صاحب نو منن والے گرو گوبن سنگ صاحب دے پیروکار اے نانکیے یا گبندیے نہیں ہن اے واہ گرو جی کا خالصہ ہے بس اے مقصد سی اے پرپس سی اے ادیش سی جس ادیش نو لے کے صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج کا پرکاش ہویا میں تردیہ تردیہ ایک لفظ سپشت کرا خالصہ لفظ اے پارسی دا لفظ ہے جنیاں قانون دیاں ڈکشنری ہن تسی اج دیاں اتھے دیاں بھی ڈکشنریز لاؤ دیاں دیکھو گے لیگل ڈکشنریز دو بچ خالصہ لفظ ہے خالصہ ایک قانونی لفظ ہے او سرکاری زمین او ترتی او زمین جیڑی سدھی بادشاہ دیدین ہندی ہے جس دیتے کوئی اہلکار کوئی افسر کوئی کرمچاری نہیں ہندہ او س ترتی نو خالصہ لینڈ کے آ جاندہ ہے دو قسم دی زمین ہے ایک جگیری لینڈ ایک خالصہ لینڈ اج بھی یہ ترم جڑی ہے پنجاب وچ بھی ہور تھاما وچ برتی جا رہی ہے جڑی زمین دے اتھے مالیا لگتا ہے ٹیکس لگتا ہے او جگیری لینڈ ہے جس دے اتھے کوئی وچولہ نہیں جس دے اتھے کوئی ٹیکس نہیں جس دے اتھے کوئی میڈییٹر نہیں او زمین خالصہ لینڈ ہے گرگو بن سنگھ صاحب نے اے جو خالصہ گرنانک صاحب نے جو پنتھ بنایا جس نو پائی گرداز چی نے گواہی دتی گرسنگت کینی خالصہ منمکی دوہیلا اے جڑی سنگت گرنانک صاحب نے بنای سی جڑیا سنگتا جگہ جگہ جا کے گرنانک صاحب نے چھوٹی سنگت بڑی سنگت مینی سنگت پکی سنگت کچھی سنگت اے سنگتا گرنانک صاحب نے چڑیا سودڑ ترتلکائی جڑیا سنگتا قائم کی تیا سی گرگو بن سنگھ صاحب نے اس سنگت نو واہی گرو جی کا خالصہ بنایا اپنا بھی خالصہ نہیں واہی گرو جی کا خالصہ کہا اس سنگت دا گرنانک صاحب نو مننڈ والیاں دا رشتہ صدہ انہ نے اکال پرکھنا جوڑ کے اس نو واہی گرو جی کا خالصہ کہہ دیتا اور گرو بھی خود خالصے دے جذب ہو گیا جس ذرا جا سوچو او مقام کیسا ہوئے گا او منظر کیسا ہوئے گا گرگو بن سنگھ صاحب خود گوڑیاں پارہن قدیہ سی اندازہ لگائیے اس واتاورن نو اپنے ذہن دے وچھ لیاڑ لئی گرو گو بن سنگھ صاحب خود گوڑیاں پارہن اور بک اڈی ہوئی ہے اور داکتی منگ کر رہے ہیں اور پنج پیاریاں نے جس بدی دینال گرو گو بن سنگھ صاحب نے امرتی داکتی سی بلکل اوہی لفظ گرگو بن سنگھ صاحب نو کہہ رہے ہیں او کیسا سین ہوئے گا جدو پنج پیارے گرگو بن سنگھ صاحب نو کہہ رہے ہیں بول واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے اے نہیں کہا کہ تسی بھی بولو یا تسی بھی کہو اونا نو کہہ رہے ہیں بول واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے بس اے سنیہا ہے گرنانک صاحب نو خود پوچھئے کہ تسی کون ہو تے کی کہنا چاندے ہو انہوں نے اپنی جان پچھان انہوں نے اپنی انٹروڈکشن انہوں نے اپنا تارف خاص خود کرایا ہے اپنی کلم نل کرایا ہے اپنے مخار بنتوں کرایا ہے وہ کہندے ہن میں نو کچھ لوگ کا نے پوتنا کہا ہے کوئی اپنے پوتنا پوتنے دا کی کم ہے کسے دے عقیدے دے وچھ وگن با دینا ساری دنیا سورج نو پانی دے رہی ہے گرنانک صاحب جا کے پچھمول پانی دینا شروع کردنے ہن لوگ آگ دے ہن ایتا پوتنا ہے لوگ سجدہ کردے ہن پچھمول گرنانک صاحب درپیر کر کے لیے جاندے ہن ایتا پوتنا ہے لوگ کا نکہ ایتا پوتنا ہے کوئی اپنے پوتنا کو کہے بے تالہ کئی کہندیاں نہیں اے پوتنا نہیں ہے اے بے تالہ ہے اس نو سر تالدہ نہیں پتا لوگ آخ دے ہن اے بادشاہ ہے اے حاکم ہے دلی شروع جگدی شروع دلی دا پتی دلی دا بادشاہ پرماتما دا روپ ہے اس لیے کہ سر چکاؤ پر ایک ہی کہہ رہے ہیں حرامی گریبوں کو مارے بگوئے حاکم کہاوے حکومت نہ ہوئے یہ تا کہہ رہے ہیں راج شی مقدم کتے لوگ کہندے ہیں اے کوڑی ہو گیا ہے لیپر ہے اس نو بستی تو بار کٹ دیو اس دے نیڑے نہ جاؤ اے چھوٹ دی بیماری ہے اس نو تا سر تالدہ نہیں پتا اے اس دے کر جا کے پرمے کوڑی دے کر جا کے رات بتاندہ اس دی چھپڑی اس دی ادھے وچھ کٹیچ چلا جاندہ ہے اس نو تا سر تالدہ نہیں پتا اے بے تالہ ہے کوئی آکھ پوترا کوئی آکھ آدمی نانک بچارا کئی کہندین نہیں اے پوترا بھی نہیں ہے اے بتالا بھی نہیں ہے اے تا بچارا ہے اے تا صدیہ صدیہ گلنا کرتا ہے نا کو مورک نا کو سیاڑا اے تا اے ہی کہہ رہے ہیں آدمی عورت برابر ہے ہر کوئی اسے دی اولاد ہے کوئی وٹا نہیں ہے اے تا خود کہہ رہے ہیں نیچہ اندر نیچ جاد اے تا اپنے اپنے ہونا وچھ کہہ رہے ہیں اے تا وچارہ صدارن آدمی ہے اور گرنانک صاحب کہہ رہے ہیں نا میں پوتنا ہاں نا میں پتالا ہاں نا میں وچارا ہاں پھر میں ہاں کی کہنے ہیں پیاد دیوانہ ساہ کا میں تا اس ساہ دا اس مالک دا میں دیوانہ ہاں اور دیوانگی دی حد بورانگی دی حد تک پہنچ گئی ہے میری دیوانگی اس بورانگی دی حد تک پہنچ گئی ہے بیاد دیوانہ ساہ کا نانک بورانہ ہاں ہر بن عور نہ جاننا میں اک دے سوا میں ہور کسے نو نہیں جاندا میں کسے ہور نو نہیں پچھاندا وحدیت دی گل جس نو اقبال نے کیا پھر اٹھی آخر صدہ توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے ستے بیسن لوگ کوئی درختہ نو پوج رہے ہیں کوئی جانورانو پوج رہے ہیں کوئی ندیاں نو پوج رہے ہیں کوئی پہاڑا نو پوج رہے ہیں جیڑی چیز تو ڈر لگا او دیو ہو گیا اس دی پوجا شروع ہو گئی جس نے کچھ دے دیتا او دیو ہو گیا اس دی پوجا شروع کر دیتی حضور نے کہا ایک اوہمکار گرگوبن سنگھ صاحب نے آخیر لا جڑا پیغام دھتا سی جڑا آخیر لا سنیہ دھتا سی جیڑی گل گرگوبن سنگھ صاحب دی ہے اوہی گل گرنانک صاحب دی ہے گرنانک صاحب دا روپ گرگوبن سنگھ صاحب ہے اس روپ نو دیکھنا گرگوبن سنگھ صاحب دے وچوں گرنانک صاحب دا روپ لبنا بڑا اوکھا کام ہے ایک بڑی کٹھن کٹی ہے صاحب سیری گروہ حرک بن صاحب جس ویلے اقال تک صاحب دے اتنے براج مان سن شیوہ جی دا گروہ سمرت رام داس اونا دے درشن کرن آیا او سوچ کی آیا سی میں گرنانک دی گدی دے درشن کرنگا او گرنانک صاحب دا روح او گرنانک صاحب دا چیرہ اپنے ذہن وچ رکھ کے جدوں اقال تک صاحب دے اتنے پہنچیا جدوں اس نے دیکھیا گرہرگ بن صاحب نو اور او پچھے مڑ بیا کہن لگا ایک گرنانک نہیں ہو سکتا گرنانک دا اے روپ نہیں ہو سکتا کسے نے زور زبردستی گرنانک صاحب دی گدی دے اتنے قبضہ کیتا ہے حضور نے فرمایا سی عورت ایمان پتر نشان دولت گزران بابا نانک مایا بابا نانک مایا نہیں تیا گی تھی مایا کا مو تیا گیا تھا اور جڑی شستران دی گل حضور نے کیا شستر گریب کی رکشہ جروانے کی پکشا گرگو بن سنگھ صاحب نے پچھے آسی اچ تو بعد اسی پوجہ کس دی کرانگے کس دی پوجہ کیتی جائے گی کیونکہ گرگو بن سنگھ صاحب نے کیا جے جے ہوت بھےو جگ سیاننا دن تنے اپنو راہ چلانا اسی پوجہ کس دی کرنی ہے اونہ نے کہا اسی پوجہ اکال کی گرنانک صاحب اوہی گلنو کرن لے بلکل اسے گلنو پرچارن لے اک اکال پرخ دی دیوانگی دا دعویٰ دے کے اس دا حقہ دے کے اک اکال پرخ نل جوڑن لے پامے او کسے علاقے دا ہوئے پامے کسے قوم دا ہوئے پامے کسے بولی دے بولڑ والا ہوئے جتھے بھی گرنانک صاحب گئے ہیں پامے او صدہ دے کل گئے ہیں پامے او ہندو تیر تھا دے اتے گئے ہیں سمیر پربت دے اتے گئے ہیں یا پچھم والوں نے یاترہ کیتی ہے کیول ایک پیغام کہو نانک گرکھوئے پرم ایکو اللو پار برم اس اک دی وحدیت دا اک اکال پرخ دی اس دا سندیش تیڑ لے گئے ہیں حضور بغداد پہنچے ہیں بغداد دیوچ جا کے گرنانک صاحب نے بانگ دیتی ہے آزان دیتی ہے جدو بانگ دیتی جاندی ہے اس دے تین لفظ ہندے ہیں اللہ اکبر ہے اللہ البلا محمد الرسول اللہ اللہ وٹا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی غور پوجہ دے یوگ یہ دوسرا لفظ ہے اللہ اکبر مرگاولی بنی جائے نہ تیر تر ہوا بابی دیو آواز اچ گرجنا سی جدو گرنانک صاحب نے بانگ دیتی انہ نے لفظ بولیا اللہ اکبر بغداد گڑھ ہے اسلام دی فلاسفی دا گڑھ ہے اتھے گل کر رہے ہیں بانگ دے رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ وٹا ہے ہے اللہ الفلا اوہ ہمیشہ قائم ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی ہور پوجہ دے یوگ پر جڑا چوتھا لفظ سی محمد الرسول اللہ گرنانک صاحب نے نہیں کہا اوہ دی جگہ دے اتھے ہوگا نے کہا ستھ سری اکال گربر اکال سن سمان ہو گئی پائی گرداس کے اندین سن من نگری بھئی اج بھی سن من ہو جائے گی جے کسی مینار دے اتھوں اگر اے آزان آئے گی لوگ کٹھے ہو گئے پیڑ کٹھی ہو گئی پائی مردانہ جینوں گرنانک صاحب نے کہا رباب چھیڑ جدو کیرتن شروع ہویا انہ نے پتھر چک لے کہ اکتا آزان گلت دیتی اور اس دے بعد پھر اے نال موسیقی اے حرام ہے اس نوں بجانا شروع کر دیتا اس وے لے پائی مردانہ جی کہن لگے میں نوں اے نال گل کر لیند دو انہ نے کہا کی گل ہے تا انہ نے کہا کہ تسیہ موسیقی کیوں بجائی ہے تا اس وے لے پائی مردانہ جی نے جو گل کہی اتحاس کار لکھ دے ہن اونا دے ہتھا مچو پتھر دیکھ دے کوئی خالی سنی سنائی گل نہیں جیڑی گلوں نہ نے کہی سی وہ کہن لگے جدو حضرت محمد صاحب آئیشہ نو موٹے تے حضرت آئیشہ نو موٹے تے بٹھا کے جدو لوریاں دن دے سی پیر کہن لگے نانک خدا سارے کم کر سکتا ہے جیڑے تو محمد دا نا وچو کڑ دیتا ہے خدا سارے کم کر سکتا ہے گرنانک صاحب نے تسیہ ایک چیز بیکھو گے گرنانک صاحب جتھے بھی گئے ہن وقت وقت تھاما دے اتھے گئے ہن دو چیزاں انہ نے نہیں کی تیا دراصل ہندوستان دی ترتیدے وچ دو چیزاں انہ دی خاصیت سی اتھو دی سنسکرتی وچ اتھو دے کردار وچ دو چیزاں سی جس تے نالوں کے ستے ہاوی ہندے سی پہلی گل سی اوہ شاسترارت کر دے سی تسیہ ڈیبیٹ کر لو شاسترارت کر لو کمپلیکیٹڈ بکس لے آؤ اوہ دے تے شاسترارت کرو جیت تسیہ جت گئے ٹھیک ہے جیت تسیہ ہار گئے پھر تو آڈیاں کتابہ اور تو آڈیاں تو آڈے کپڑے اتار لے جاڑ لے گرنانک صاحب نے ساری زندگی کدرے شاسترارت نہیں کیتا سنگت کیتی ہے وچار چرچہ ہوئی ہے شاسترارت نہیں کیتا گلبت کیتی ہے کدرے شاسترارت نہیں کیتا کسی نوں مندہ نہیں کیا اے جڑی گل گرنانک صاحب تی خاصیت سی جس نوں پائی گرداس جی خیمدے ہیں جڑا ہونے پائی صاحب جی نے میں لفظ وردیا جو کر سورج نکلے تارے چھپے اندھیر پلووا سورج جس ویلے چڑدہ ہے ایک کل دیکھو تاں اس ویلے انیرہ دور ہو جاندہ ہے چانن ہوندہ ہے انیرہ دور ہو جاندہ ہے تارے چھپ جاندے ہن تارے چھپے تارے مردے نہیں ہن تارے سورج تو بڑے وڑے ہن ہزارہ گناہ وڑے ہن تارے جڑے سورج تو بڑے وڑے ہن سورج تو ودو نہ دے کل طاقت ہے سورج تو ودو نہ کل شکتی ہے پر ساٹے جیوان دا جڑا کم سورج نے کم سارنا ہے جڑی توپ سانو چاہی دی ہے جڑی سانو چھاں چاہی دی ہے جڑا سانو دن چاہی دے رات چاہی دے جڑیاں سڑیاں پسنا پکان لیں ساٹے اور کارج لیں جڑا کم سورج نے کرنا ہے وہ دوسرے بٹے ستارے نہیں کر سکتے پائی گرداز دا کہنے ہیں گرنانک صاحب دی زندگی بلکل ایک سورج دی نیائی سی جدو سورج چڑھ دا ہے پھر تارے مردے نہیں وہ تارے چھپ جان دے ہن ہندوستان دے وچ مہان فلسفی سن دنیا دے وچ بڑیاں فلسفی سن جڑیاں کے بہت مہان ہن پر گرنانک صاحب دی اس چکا چون دے وچ وہ ختم نہیں ہوئیا بلکہ اس چانن دے وچ وہ الوپ ہو گئییا گرنانک صاحب نے انہ دن آل جڑی گل بات کیتی وہ کہن لگے خدا سارے کم کر سکتا ہے بغداد دے وچ گل بات ہو رہی ہے تا اس میں لے گرنانک صاحب نے ایک گل کہی میں نہیں مندہ کہ رب سارے کم کر سکتا ہے ایک بڑا بڑا چیلنج ہے اس فلسفی نے ایک بڑا بڑا چیلنج سی کس رب وہ کہندے ہن رب جو چاہے کر سکتا ہے گرنانک صاحب کہندے میں نہیں مندہ کہ رب سارے کم کر سکتا ہے اونا نے کہا پھر تینوے دسنا پہے گا تینوے ثابت کرنا پہے گا اوہ کیڑی چیز ہے جڑی رب چاہے تے پیدا نہ کر سکے اونا نے کہا آنکھ ادام سیست کے خود خدائے خلے پیدا نہ میں شوات اوہ کیڑی چیز ہے جڑی رب پیدا کرنی چاہے اور نہیں کر سکتا گرنانک صاحب مسکرابے کہنے لگے ہاں ہے آنکھ ادام سیست کے خود خدائے خدائے دیگر پیدا نہ میں شوات جی رب چاہے میں ایک رب غور پیدا کرنی میں نہیں کر سکتا رب چاہ کے بھی ایک رب غور پیدا نہیں کر سکتا ایک کو ہے پائی ایک کو ہے صاحب میرا ایک کو ہے اس دے بڑے گوڑھن اس دے بڑے گوڑھن پر ایک گوڑستہ بہت بڑا ہے بہت چنگا ہے اوہ اے ہے گوڑ اے ہو اور نہ ہی کوئے نہ کو ہوا نہ کو ہوئے نہ کو ہور ہویا ہے نہ کوئی ہور ہونا ہے اے اس دا سب تو بڑا گوڑ ہے قرآنک صاحب نے دستگیر کہن لگا کہن لگا تسی میرے کو چلو اپنا جو اتھے سگاسن سی جو آسن سی اتھے لے کے گیا گرنانک صاحب دی گل ایک گل میں ضرور کہنی چاہاں گا ایک لفظ بہت ضروری ہے عام طور دے اتھے جڑے بھی ریویل ریلیجن ہونگے میں تو اٹھینال تردیاں تردیاں کچھ نکتے سانجے کرنے چاہاں گا آم طور دے اتھے اے سنیہا دیتنا جاندہ ہے اسی کٹ گنتی وچھ ہاں یا تسی کٹ گنتی وچھ ہو تسی آٹے وچھ لون دے براپر ہو ہر ریویل ریلیجن او دی گنتی ہمیشہ کٹ ہوئے گی مٹی کلے اس دی تعداد بہت زیادہ ہندی ہے پر چدو اس دے وچھو آٹھ پیس پڑ جاندے ہاں اونا دی گنتی بہت تھوڑی ہندی ہے اے یاد رکھڑ والی گل ہے ہے مٹی آدھار مٹی ہے مول مٹی ہے پر اس نوہ مٹی بھی نہیں کیا جا سکتا ایک تبدیلی آگئی ہے اسے طریقے دے نال جڑا ترم دے آچرن دے اتتے پر پک ہویا انسان ہے اس ریویل ریلیجن دے رہی او ایک آٹھ پیس ہے ہمیشہ کٹ گنتی وچھ ہوئے گا پر او مٹی نہیں ہے مٹی ہندہ ہویا بھی اس دے آدھار ہندہ ہویا بھی او مٹی نہیں ہے اس دی قیمت مٹی جنی نہیں ہے ماسٹر تارہ سنگھ جی نو جتہ دار کو چرن سنگھ ٹوڑا نے ایک وار کہہ سی تسی ہر ویلے گل کر دے ہو پنت خطرے وچ ہے پنت خطرے وچ ہے کی قدے پنت تو خطرہ ختم ہوئے گا ماسٹر جی نے کہہ سی نہیں ہر چنگی چیز نو ہمیشہ خطرہ ہے اخلاق نو کریکٹر نو کردار نو سہپڑ نو پیسے نو سونے نو ہیرے چاندی نو ہمیشہ خطرہ رہے گا اس دی حفاظت کرنی پہے گی سڑکتے کنارے پہے ہوئے روڑے پتھرہ نو کوئی خطرہ نہیں ہے جس دن پنت تو خطرہ ختم ہو گیا سمجھ لینا ایک پانت پانت ہی نہیں رہا اس دی کوئی قیمت نہیں رہی جڑی گل اونا نے کہی کہ اے جڑا ریویل ریلیجن ہندے ہے اے ہمیشہ کٹ گنٹی وچھ ہندے ہاں پر جدوں کٹ گنٹی والیاں دے دماغ دے وچھے گل آ جائے کہ اسی کٹ گنٹی وچھ ہاں پھر اس دے بعد اے جڑا احساسے کمتری ہیں اے جڑا انفیریارٹی کمپلیکس ہے اے اس نو ختم کر دندہ ہے اس نو مار دندہ ہے گرنانک صاحب نے اس کل نو دور کرن لی اس کل نو نجات پان لی گرنانک صاحب اس رائے پوئی دی تلونڈی تو ترے ہن اور اونا دے نال اونا دا ساتھی ہے ایک ساتھی ہے اونا دی پوج کےڑی ہے اونا دے نال ایک یار ہے جڑا اونا دے نال تریا ہے اور اس دے نال اونا کل ہتھیار کےڑا ہے پتھک کبھی تیجہ سنگھ سابر نے بہت سونے ٹانگ دے وچ بہت سونے تریقے دے نال اونا نے ایک گل کہی ہے اوہ کہندے ہن سکی جی لکڑینوں ایک دونے تاراں جدو نال گاوے نشا ہمدا جاندا ہے بڑے مٹھے مٹھے بڑے سونے سونے اوہ نغمے سناندا ہے کرتار 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 کہندہ تے سچ مجھ ہی کرتاؤ دستا دستاندا ہے ہاں جی کسے نے کہتے اس طرح دا کوئی پھردہ پھراندہ اور بابی بھی ڈٹھ ہے کیوں جی کسے نے کہتے اس طرح دا کوئی پھردہ پھراندہ اور آگی بھی ڈٹھ ہے سو ایجڑی گال گرنانک صاحب نے اس روح تھے کہی تاں کیندی گال صرف انہی ہے کہ جیڑا روح گرنانک صاحب دا ہے اوہی روح گرنانک صاحب دا ہے پر اس نو بکھن دا ٹانگ بدرنا پہے گا تسی حیران ہو ہوگے گرنانک پاتشاہ نے شبد اچاریا گرنانک صاحب نے ایک شبد اچاریا جو تو پریم کھیلن کا جاؤ سر تر تلی گلی میری آؤ ایک شبد گرنانک صاحب دا ہے ایک سکھ ہے بھائی تارا جدو اس نے شبد سنیا اس نے منوچ شنکا ہوگی ایک ایسی گل ہے نالیتا گل ہو رہی ہے کہ لوکا دی سیوہ کرو لوکا دی خدمت کرو پر نالے کیا جا رہا ہے کہ تسی سر ہفیلی دے اتے رکھو اسی گڑا جنگ دے بچ جا رہے ہیں پر نہیں بولیا کئی سال گزر گے پر اس سکھ دے اندر ایک کنتودہ ایک بیج رہ گیا جدو بابردیاں پہنچانے حملہ کیتا شہر نو آگ لگا دیتی گئی جدو شہر سڑ رہے آسی پائی تارا انہیں بچیاں نو عورتہ نو بچاندی کوشش لگ گیا اگ بجاند لگ پیا اس نو اسے ویلے پھڑ لیا گیا اور جس لئے پھڑ کے بادشاہ نے بابردے بیش کیتا اور دسیاں کے اسی آگ لگائی ہیں یہ اگ بج آریا ہے تا بابر نے بڑے گسے وچ کہا تینوں نہیں پتا کہ اگ کس دے حکم نہ لگائی گئی ہیں اس نے کہا پھر تینوں نہیں پتا کس دے حکم نہ بجائی جا رہی ہیں اے کہہ کے بول دی دور دی ہس پیا وہ کہن لگا تو ہسیا کے ہوں ہیں پائی تارا کہن لگا کچھ سال پہلے میرے مرشد نے ایک لفظ کیا سی کہ جے تو کسے دی خدمت کرنی ہے جے تو کسے دی سیوہ کرنی ہے جے کسے دی امداد کرنی ہے پھر تینوں سر ہتھیلی دے اتے رکھنا پائے گا او میں نوں اپنے مرشد دی گل آج سمجھ آئی ہے گرنانک صاحب نے جیڑی یہ گل کیسی جو تو پریم کھیلن کا چاہو سر تر تلی گلی میری آؤ جے تو سی پریم دے مارک دے اتے ترنا ہے پھر اپنا سر ہتھیلی دے اتے رکھ کے آؤ بلکل اہی لفظ عملی روپج سولہ سو نڈنوے دی وساکھی والے دن گرنانک صاحب نے آواز دتی جینا نے پریم دے مارک دے ترنا ہے جینا نے پیارے بڑنا ہے جینا نے پنج پیارے بڑنا ہے او اپنا سر ہتھیلی دے اتے رہ کے آؤ چیڑی گل کرنانک صاحب دی ہے ہمو گرو گرنانک صاحب دی ہے ہمو گرو گرنانک صاحب دی ہے ہمو نانک صاحب ہمو رتن جوہر ہمو مانک حست گرگو گرنانک صاحب نے کے حاسی پوجہ اکال کی اج گرنانک صاحب نے بھی بلکل اہی گل گئی اک دے بنا کسے دوجہ دا تیان بھی نہیں لے کے آنا اک اکال پرخ دے سوئی اس دے کوئی نا وی برجت نہیں ہے اس دا کوئی نا جڑا مرضی ورک لو کتنی کمال دی گل ہے کسے ہندو گرنٹ دے وچ اللہ لفظ نہیں ملے گا خدا لفظ نہیں ملے گا کسے اسلام دے وچ رب دے ننوے ناہن نائنٹی نائن نیمزن ایک لسٹ ہے پریسکرائب لسٹ ہے اس پریسکرائب لسٹ دے وچوں ہی رب دا نہ لیا جا سکتا ہے جبار ہے جلیل ہے اکبر ہے کبیر ہے مگر اس دے وچ گارڈ نہیں ہے رب نو گارڈ نہیں کیا جا سکتا جنے لفظ رب دے منظور ناہن پر اتھے گرنانک صاحب کہہ رہے ہن کہو نانک گرکھوئے پرم ایکو اللو پار پرم گرنانک صاحب دے اگر درشن کرنے ہن اونا دی ہستی نو سمجھنا ہے اونا دی ذات نو سمجھنا ہے پھر اونا دے یار دے کولو سمجھیا جائے اے میں اخیر دے وچ کہہ کے گرنانک صاحب دا یار کون ہے جو دل ملے آ سو مل رہا ملے آ رہے کہیے سوئی چڑا جڑی گل گرنانک صاحب نے پائی مردانہ جی نے کہی اونا نے پائی مردانہ جی دے ناز جدوں بلا کا تھندی ہے پورا نال ترے ہن اخیر تک ترے ہن اور جڑی اخیر لی گفتگو ہے جڑی اونا دی اخیر لی گل بات ہے او کمال دی ہے جڑی جنم ساخی نے ورنت کیتی ہے گرنانک صاحب دے نال پائی مردانہ جی دی گل بات ہو رہی ہے گرنانک صاحب کہہ رہے ہن مردانہ تیرا انت سما آ گیا او کہن لگے جی پھر جس طرح کرتار دا حکم ہے ساری زندگی اونا دے نال انہ نے بتائی ساری زندگی اونا دے نال رہے ہن ہر تھاں دے اتتے رہے ہن جس سمیر پرپت دے اتتے گئے ہن جدو اتھے او جڑے جوگی ہن او صدہ ہن جس ویلے گرنانک صاحب بل بڑے گسے وچھ ودے ہن تا اتھے جنم ساخی وچھ لکھیا ہے پائی مردانہ کہن دا ہے بابا اس دے نال دو ہتھ کرا گرنانک صاحب ہس بے اسی تھے گوشتی کرن آئے ہن گوشتی کرن نہیں آئے پائی مردانہ جی نو گرنانک صاحب دے نال کھڑے ہن گرنانک صاحب کہہ رہے ہن مردانیا تیرا اند سما آگیا ہون گروہ کہہ رہے ہیں اور اس دی گمبیرتانو سی لئیے اج سانو کو یہ لفظ کہہ دوے اور صحیح طورتے ساڑا کی ریاکشن ہوئے گا ذرا اپنے آپ نو اس فریمبرک دے وچھ رکھ کے بکھیے پائی مردانہ کہہ رہے ہن تیر جو کرتا آتا حکم ہے گرنانک صاحب کہہ لگے مردانیا پھر کی کریے تیرے سریر نو برامن وانگ دریاج روڑ دیئے ویش وانگ ہواچ سڑ دیئے خطری وانگ اکوچ سار دیئے کہ شودر وانگ زمین چھتاب دیئے مردانہ جی کہہ رہے ہن جت تت نکل گیا پھر پاویں سارو روڑو دبو سٹو کی فرق پیندا ہے گرنانک صاحب کہہ لگے مردانیا تُو برامنو پچھان لیا تُو برام گیانی اے لفظ گرنانک صاحب بات رہن مردانیا تُو برامنو پچھان لیا تُو برام گیانی ہن اگلی لائن اگلا ایک لفظ بہت اہم ہے اسی تھوڑی جی چیز دے کے کنہ کچھ کر دے ہاں گرنانک صاحب نے پائی مردانہ جی نو کہا مردانیا جے تُو کمیں تیری ایک بڑی شاندار ایک یادگار بنا دئیے پائی مردانہ جی دی کوئی یادگار نہیں ہے گرنانک صاحب کہہ رہے ہن مردانیا جے تُو کمیں تیری ایک بڑی شاندار یادگار بنا دئیے جنم ساکھیچ لکھا ہے مردانہ جی کہن لگے با 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 بڑی مشکل سریر دی سماد وچو نکلن لگا ہون تو پتھر دی سماد اچھ پانا چاہنا ہے گرنانک صاحب اگلا منظر ہے پائی مردانہ جی دی لوت اونا دی لاش ترتی دے ہوتے ہیں گرنانک صاحب کھڑے ہن گرنانک صاحب دیا اکھانے وچو زندگی وچ پہلی واری اتھرو ڈکے ہن جڑے پائی مردانہ جی دی دے لے اتھے ڈکے ہن اور جڑے لفظ گرنانک صاحب دے مخار بنتوں نکلے ہن جڑے صاحب سری گرو گراند صاحب جنکت ہن گرنانک صاحب دے اکھر ہن اونا دے بول ہن توٹی تنک رباب کی واجے نہ ہی وجوگ اے رباب ٹوٹنی ہے اے رباب بھی نہیں سی رباب بھی تا میں سی میں سنو بجاندہ سی میں رباب بھی سی آج اے رباب ٹوٹ گئی ہے توٹی تنک رباب کی واجے نہ ہی وجوگ کافی دیر چپ رہے ہن ڈاکٹر بلبیر سنگ جی کہن دے ہن پائی بیر سنگ جی لکھ دے ہن اس میں لے گرنانک صاحب دے ماندے اتھے کی اچھریا ہوئے گا کی وچار ہونگے اسنو کوئی نبیان والا دلتے افتارا والا حردہ ہی سمجھ سکتا ہے کافی دیری دے بات گرنانک صاحب نے موہ پھر لفظ آئے جو سارے سو ٹھاہ سی یہ اگلے لفظ آئے نال آئے وچھڑیاں میلے پربو نانک تور سنجو ایک سکھ دا تے گرو دا رشتہ پائی جی رام جی جدوں بے پے نانکی دا ویا ہویا انہاں نے پائیا جی رام جی نے جو بے پے نانکی دے نال جڑی گلبت ہوئی جڑے لفظ کہے او جنم ساکھی نے انکت کی تے ہن پائیا جی رام جی نے نانکی جی نو کہا اپنی پتنی نو کہن لگے نانکی او کل تن ہے جدہ جنانک جمعہ ہے او جگہ تن ہے جتے نانک دا جنم ہویا او ساتھی تن ہے جنہ نو نانک ورگا ساتھی ملیا تون تن ہے تین نو نانک ورگا ویر ملیا تھوڑے تھوڑے اسیوی تن ہاں کہ تیرے رائیں ساٹھا ہو دینا رشتہ جن گیا پھر کی اسی تن نہیں ہاں جنہ نو گرنانک ورگا گروہ مل گیا جنہ نو کیول جگت دی گل کی تھی کسی علاقے دی نہیں کی تھی ظاہر پیر جگت گر بابا او نا دی اس آمدنو آج تو تقریباً ٹائیسو سال پہلے ٹائیسو سال پہلے جدو پنجاب دے وچ سکھ اپنی ہوند لی لڑ رہا سی جدو ہستی لی لڑ رہا سی اس وے لے پنجاب تو بہت دور لکھنو دے علاقے وچ رہن والا ایک نظیر اکبر آبادی اس مسلمان شاعر میں جو گرنانک صاحب دے بارے لفظ برتے ٹائیسو سال پہلے او کہندہ ہے کہتے نانک شاہ جنہیں وہ پورے ہیں آگاہ گرو مقصود مراد امید سبھی برلاتے ہیں نتخاہ گرو نتوت پکرم سے کرتے ہیں ہم لوگوں کا نرباہ گرو اس بخشش کے اس عظمت کے ہے بابا نانک شاہ گرو سبسیس نوا ارداس کرو اور ہر تم بولو واہ کو پرکاش نے ایک لفظ لکھیا سی سب کچھ کہ گیا کہنے لگا تینو کی دساں میرے بادشاہاں خوش نصیب ہاں کہ میرا سائیں ہیں توں میرے کول رین ہیں میرے بچ وصن ہیں میرے بند دا میرا گرائیں ہیں توں صاحب سری گرو نانک تیب چی مہراج دے اس پرکاش دے وستے او نہ دے اوجڑا سنیہا ہے ایک پتا ایک اس کی ہم بارک ساری لکائی ساری ترتی جتھے بھی ہے اے نہیں کہ کیول اس برہمان دے وچ جتنے بھی برہمان ہن اسی گرنانک صاحب دی ہستینو ایک لفظ ضرور کہنا چاہاں گا پرانے سنگھ اور ساٹے وچ ایک بنیادی پرک آ گیا ہے جیڑی پرانی جنریشن سی وہ ایک لفظ ورتدی سی ست سری اکال گربر اکال گربر اکال دارت ہے گرو براپر ہے اکال دے گرو اور اکال پر کچھ کوئی فرک نہیں گرو گرنٹ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نرائن کلاتار جگ میں پر برے ہو جوت روب ہر آپ گرنانک کہایو وہ واہ گرو دی جوت سی جڑی گرنانک صاحب دے سریر دے وچھائی وہ جوت گرو گرنٹ صاحب اس ثاپت کوئی سریر خال سے نو ملیا جڑا کے پھر واہ گرو جی کا خالصہ دے واہ گرو جی کی پتے بڑیا وہ ایک وکھرا وشاہ ہے قدی موقع ملیا او دے تے ضرور وچار کرنگے پر جڑی گل گرنانک صاحب دی سی جتھے وی گئے ہن اس گرنو سمجھئے کارونو جس ویلے انہ نے جا کے سمجھایا جدو نصیحت نامہ دیتا ہے دمڑا اسی کا جو کھرچیو کھائے دیوے دواوے رجائے خدائے ہوتا نہ راکے اکیلا نہ کھائے جو دیسے زمیں پر سوہوسی پنائے اس نے ایک گل کئی سی لگ دا ہے ساٹھی گل کر رہے ہیں کہنے لگا بابا تیری گل میری سمجھ جا آ گئی ہے بابا تیری گل میں سمجھ گیا ہاں پر من موم نہیں ہویا من کٹھوڑ ہے اور تُو بکشش کر تُو رحمت کر کہ من موم ہو جائے آج اسی میں گرو پاپے دے اس پرکاش دیوستے ہوتے اسی سمرپت ہوئیے جیڑی ایک بہاری قوی نے گرگوبن سنگھ صاحب نو جڑی ارداس کی تیسی جی او ارداس کر سکیے انہیں کہا سی چادر میلی ساپن تھوڑا جد دیکھا تا دروہا بہتے داغ لگے تن میرے میں کیڑا کیڑا توہاں داغاں دی کوئی قیمت نہ ہی میں کیوں کر حچی ہوں وہاں سری صاحب میں نو گرشن دے وہ میں سچے ساپن توہاں سو بنتی ہے انیاک بنتیاں سما تھوڑا گیا ود ہو گیا پر اگر کوئی پھول چکھ ہوئے کھمان دا جا چکھاں ایک وار پھر ودائی دن دیا ہویا واہی گروہ جی کا صاحب اگر کوئی پھول چکھاں اگر کوئی پھول چکھاں سی اگر کوئی پھول چکھاں اگر کوئی پھول چکھاں کرچارن سنگھ جی لامبہ جو ساڑے پاس سپیشلی نیوارک تو ہوں پہنچے ہن بڑے سوڑے شبدہ بیچ لامبہ صاحب نے ساڑنی دسیا ہے نانک تون نرنکار ہے نانک تون نرنکار ہے نرکار دی جوت نانک صاحب صاحب نانک صاحب تو لائے کہ انہاں نے گروہ گوین سنگھ جی تک سانو اتحاس بارے جان کری دیتی ہے اسی انہاں دیتا ہے دل انتنواد کر دے ہاں تے ایتھے دی نیشنل گردورا ساتھ سنگت والوں بھی انہاں دیتنواد دی ہاں تے میں ڈاکٹر شمشیر سنگھ انہاں نو بینتی کراں کہ وہ آن کے نانک صاحب نو کمریادہ انسار سنمانت کرن آکٹر شمشیر سنگھ دی ہونے انڈیا تو آئے ہاں سو بڑی خوشی دی گل ہے کہ نانک صاحب دا جرائرن ہے آگ من گرپر و انڈیا بھی من آیا پنجابیچ بھی تے ایتھے بھی سمیں سر پہنچ گئے ہاں سو سنو اے بھی بڑی خوشی ہے تے لانبا صاحب دا پروگرام ایتھے ہی ہے آج میں سمجھ دا ہاں کہ دیوان تو بعد میرے کشویر یوت بہت سونا اتھے پہنچے ہوئے ہیں کافی یوت بیٹھا ہے انہ دے بچار لانبا صاحب دینار کوئی سوال جواب جو ہوں وہ جرور اپنا سانچے کر رہے ہیں میں بینتی پھر کرانکے چوڑا صاحب دیوی سیوہ ہونی ہے تو آپ سب بینتی ہے کہ آپ سب اسے طرح ہی سجی رہنا ہے ہونا اللہ 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 مجھے پیشت کے لئے میں نے جواہاں کرنے کا تمہاری پیشت کریں میں نے سچا ہوسکے پیشت کارل ہمتہنے کا کسے کارل جو کیا ، تیرا بتاظ کی شکریر مجھے جو سکرا جمال جمال Ages کی پیشت کریں ڈباس آب جو سکرا جمال 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 جمالی بحالت آخر مجھے گاہ دیکھنے والدک میں فرقا ہے ہمارے گاہ نہیں ہے ہمارے گاہ نہیں ہے اور یہ ایسا ہے جیسے ہمارے گاہ اور ایک ہے مجھے مجھے گاہ ہمارے گاہ میں سے ہمارے دور میں دور میں جائی چیز پیش بار میں ڈانگفت مسئ命 aba و سنگ زہنگ کی طوقت میں موسیقی